اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریڈ ویلوٹ کیک بنانے کی ایک ڈیٹیل ویڈیو جس کی بہت عرصے سے فرمائش آ رہی تھی کہ ریڈ ویلوٹ کیک بنانا سی کھا دیں دیجئے تیار ہے بہت ہی مزیدار قسم کا ریڈ ویلوٹ کیک دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے تو ریسپی کو فل واج کیجئے گا بغیر سکپ کیے تاکہ ایسا ہی مزیدار اور بہترین قسم کا ریڈ ویلوٹ کیک آپ بھی گھر پہ تیار کر سکیں تو ویورز اس ریسپی کے اندر ریڈ ویلوٹ کیک کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ سپنج تیار ہوتا ہے ونیلہ سپنج چوکلٹ سپنج سے ٹوٹلی یہ ڈیفرنٹ ریسپی ہوتی ہے اس لیے آپ نے کوئی سٹیپ مس نہیں کرنا مکمل ویڈیو واج کریں گے تو پھر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ نے ریڈ ویلوٹ کیک کا سپنج کس طرح تیار کرنا ہے بغیر کسی مشین کے نہ تو اس میں کچھ جوسر جگ استعمال ہوگا نہ اس کے اندر کچھ بیٹر استعمال ہوگا ہاتھ کی مدد سے ہی ہم اس کیک سپنج کو تیار کریں گی دیکھئے کتنا شاندار بن کے تیار ہوا ہے کس طریقے سے کیک سپنج کی کٹنگ کرنی ہے کون سا اس میں میں نے کلر ایڈ کیا ہے کتنا شاپ ریڈ کلرد ہے وہ آپ کے ریڈ ویلوٹ کیک میں آ سکے اس کے علاوہ کیک کی فروسٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے اس پر دیکوریشن کس طریقے سے کرنی ہے کریم کی اندر کیا چیز ایڈ کرنی ہے کہ ریڈ ویلوٹ کیک کا جو ٹیسٹ ہے وہ دبالا ہو سکے تمام چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں وہ آج کی ویڈیو میں کلیئر کروں گی تو ویڈیو کو لاستک ووجھ کیجئے گا تو چلیئے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر اچھی لگے اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ کو میری تمام ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اور آپ بھی میری طرح ہوم بیکنگ کا آغاز کر کے گھر سے بزنس سٹارٹ کر سکیں تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو عدد انڈے جو کہ روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے فریج کے رکھے ہوئے تھنڈے انڈے آپ نے کبھی بھی بیکنگ میں استعمال نہیں کرنے بلکہ تمام چیزیں آپ کی روم ٹمپریچر پر ہی ہونی چاہیے یہ تو سب سے پہلا سٹیپ ہے دو انڈے لیا ہیں ہینڈ ویسکر کے ساتھ میں نے انہیں اچھے سے بیٹ کر لیا تھا تین سے چار منٹ تک اس کیک کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کیک کو وہ لوگ بھی تیار کر سکتے ہیں جن کے پاس بیٹر نہیں ہے جوسر جگ نہیں ہے یا کوئی بھی مشین نہیں ہے ہاتھ کے ساتھ ٹوٹلی یہ تیار ہوگا یہاں پہ دیکھئے چار سے پانچ منٹ میں نے انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی پیسی ہوئی چینی نورمر گھر کی چینی تھی جسے میں نے مکسی کے جار میں ڈال کے پیس کے پورڈر بنا لیا ہے ایک سو پچاس گرام ہے اگر آپ ویٹ سکیل سے میر کر کے لیں گے اور اگر کپس کے ساتھ میر کریں گے تو سوا کپ چینی ہے یعنی ایک کپ پلس ون فورت کپ چینی ڈالنے کے بعد مزید اسے تین سے چار منٹ اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے یہاں تک کہ ساری چینی جو ہے اچھی طرح انڈوں کے ساتھ بیٹ ہو جائے اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آدھا کپ کوکنگ آئل جو ہم کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ وہی کوکنگ آئل ہے اور آدھا کپ میں نے اس کے اندر دہی ڈال دیا ہے تمام چیزوں کو اچھے سے آپ نے ساتھ ساتھ دو دو تین تین منٹ مکس کرتے جانا ہے دہی آپ کا روم ٹمٹریچر پر ہو فریج کا رکھا ہوا تھنڈا دہی آپ نے استعمال نہیں کرنا اور اچھی طرح سے بیٹ کر کے دہی کو آپ نے ڈالنا ہے دہی اور آئل کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ونیلہ ایسنس ہاف ٹی سپون کے برابر اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو چلیے اب چلتے ہیں اپنے ڈرائے انگریڈینٹس کی طرف ایک چھلنی لی ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک سب چاس گرام میدہ جو کہ ایک کپ اور ون فورتھ کپ یعنی سوا کپ کے ایکول ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹو ٹی سپون کوکو پاورڈر ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا تمام چیزوں کو اکٹھے سے دو مرتبہ آپ نے چھان لینا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے ایک لیا ہے فائیو انچ کا مولٹ ہائٹڈ مولٹ ہے یہ اس کی بیس میں اور چاروں طرف آئل لگا کے ایک بٹر پیپر بچھا کے اس کو ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب ہم نے اپنے ڈرائے انگریڈینٹس کو مکس کرنا ہے اپنے ان انڈوں کے ساتھ انڈوں کو میں نے ایک دفعہ پھر اچھے سے مکس کیا ہے چھلنی رکھ کے حالانکہ میں نے دو دفعہ اس کو چھانا تھا لیکن پھر بھی میں چھانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے جو میدے والا ڈرائے انگریڈینٹس ہمارا مکسچر ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی اور ہینڈ وسکر کے ساتھ مکس کرتی جاؤں گی بس آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے ایک ہی ڈریکشن میں اس کو گھماتے ہوئے اچھے سے مکس کرتے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے تین سے چار دفع کر کے یعنی تین سے چار بیجز میں میں نے ڈرائے انگریڈینٹس سے سارے ایڈ کر دیا ہیں اچھی طرح سے سارا مکسچر میرا مکس ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے اس کی فائنل کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی یہ دیکھئے اتنا ٹھیک ہونا چاہیے اسے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کیونکہ ہم نے ریڈ ویلوٹ کیک بنانا ہے تو جیل فوڈ کلر یہاں پہ میرے پاس ملکیز فوڈ والوں کا ریڈ جیل فوڈ کلر ہے آپ نے جیل فوڈ کلر ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ زیادہ کوانٹیٹی میں جاتا ہے اگر آپ نارمل کلر ایڈ کریں گے جو زردے وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو پھر آپ کا کیک کڑوا ہو جائے گا اس لیے کسی اچھے برینڈ کا ریڈ جیل فوڈ کلر ہی ایڈ کی دیے گا ون ٹی سپون کے برابر اب اس کلر ڈالنے کے بعد میں اس مکسٹر کو دوبارہ سے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا شارپ ریڈ کلر جو ہے ہمارے بیٹر میں آ چکا ہے تو یہاں پہ ہمارے بیٹر کے اندر اب ایک آخری چیز رہ گئی ہے تو ویورز آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی کسی بیکنگ ریسپی کو فالو کرنا ہے میری ہو یا کسی کی بھی ہو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس ریسپی کو ایک کوپی کے اوپر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ ٹری کر کے تو آپ کی ریسپی پرفیکٹ بنے گی یہاں پہ دیکھئے اب میں اس کے اندر سرکہ ایڈ کروں گی سفید سرکہ ہے یہ اور میں نے اسے جس چمچ کے ساتھ کلر ڈالا تھا اسی چمچ کے ساتھ ایڈ کیا ہے تو اس لئے اس میں تھوڑا کلر لگا ہوئے اسے اگنور کی دیئے گا تو یہاں پہ ون ٹی سپون کے برابر ہی سفید سرکہ ڈال دینا ہے سب سے لاسٹ پہ آپ نے سرکہ ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اس بیٹر کو میکس کر کے صرف ایک سے ڈیر منٹ تک ریسٹ دینی ہے اس ایک سے ڈیر منٹ میں کیا کریں گے کہ ہم اپنا کیک مولڈ ریڈی کر لیتے ہیں اور ایک عدد پتیلا جو تھا وہ میں نے چولے پر رکھ دیا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے دس منٹ پہلے میڈیم فلیم پر اور وہ بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اگر آپ نے اوون میں بیک کرنا ہے تو اوون کو بھی پری ہیٹ ہونے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے جب کیک کی تیاری شروع کرنی ہے یہاں پہ میں نے ایک فائیو انٹ کا مولڈ لیا تھا اسے چاروں طرف سے گریس کر کے اس کے اندر بٹر پیپر بیس میں بچھا لیا تھا اب اس مولڈ کے اندر میں اس سارے بیٹر کو ایڈ کر دوں گی بول کو اچھی طرح ساف کر لیں گے اور تھوڑا سا ٹیپ کر لیں گے تاکہ سارے ائر بابل وغیرہ جو ہیں وہ نکل جائے اب ہمارا یہ کیک کا بیٹر ریڈی ہے اگر آپ نے اوون میں بیک کرنا ہے تو اوون میں رکھنے کے لیے میں اسے پتیلے میں بیک کر رہی ہوں یہاں پہ دیکھئے یہ پتیلہ میرا بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم پہ دس منٹ پہلے میں نے رکھا تھا اس کے اندر ایک سٹینڈ ہے اس کے اوپر میں رکھوں گی اس کیک مولڈ کو کور کر دوں گی اوپر کوئی وزنی چیز رکھ کے بلکل جیسے چاولوں کو دم لگاتے ہیں دم والے فلیم پہ آپ نے اسے بیک کرنا ہے ایک گھنٹے تک نارمل کیک سپونج کی نسبت اس کا تھوڑا سا بیکنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور بیکنگ ٹائم جو ہے تھوڑا سا کم زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے گیس کے فلیم کے حساب سے آپ کے برطن کی تھکنس کے حساب سے تو اس لیے آپ نے اسے ایک گھنٹے کے بعد چیک ضرور کر لینا ہے اگر اس میں کچھ کسر باقی ہو تو دوبارہ سے اسے تھوڑی دیر اور بیک کیجئے گا پانچ سے دس منٹ تو یہاں پہ پہ مجھے ایک گھنٹا ہو گیا تھا اس کیک کو رکھے ہوئے تو چیک کر لیتے ہیں اس طرح سے ایک ٹوٹھپک اس کے اندر انسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں بلکل کلیر ہے اس کے ساتھ کچھ بھی چپکا ہوا نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمارا کیک اندر تک پک چکا ہے دیکھیں کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے اب اس کیک مالٹ کو میں باہر نکال لوں گی اور کچن کانٹر پہ تھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دوں گی تو ویورز دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سوفٹ اور کتنا زبردست ہمارا کیک سپنچ پھول کے تیار ہوا ہے اب میں کیا کروں گی چھوڑی کے ساتھ چاروں طرف سے چھوڑی گھماتے ہوئے اس کے کنارے ایک دفعہ فری کر لوں گی تھنڈا ہونے کے بعد ہی آپ نے کیک کو ڈی مولٹ کرنا ہے یعنی مولٹ سے نکالنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں الٹا کر کے ہلکا سا ٹیپ کیا ہے تو ماشترہ سے کتنی آسانی کے ساتھ کیک نکل کے باہر آگیا ہے اس کا میں بٹر پیپر ہٹا دوں گی اور اس میں دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ویورز کتنا شاندار کتنا زبردست ہمارا کیک سپونج تیار ہوا ہے ریڈ ویلوٹ کیک کا تو چلیے اب اس کا اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں اب ہمیں کیک کی فروسٹنگ کے لیے کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ لی ہے ویپنگ کریم میں نے یہاں پہ ویپنگ کریم یوز کی ہے آپ کسی بھی اچھے برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں ویسے اس کریم کا ٹیسٹ سب سے اچھا ہے اسے آج تک کوئی بیٹ نہیں کر سکا میں نے بہت سے برینڈ ٹرائے کیے لیکن سب سے اچھا ہرزلٹ اسی کا ہے اس کریم کو آپ نے اس طرح سے ویپ کرنا ہے کریم کا جو میرا بول تھا اسے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا نیچے والے خانے میں کریم پر اسے جمی ہوتی ہے اسے ہم فریزر میں سیوز کرتے ہیں لیکن جب آپ نے اسے یوز کرنا ہو تو آپ اسے دو تین گھنٹے پہلے نکال کے فریج کے اوپر والے خانے سے نیچے والے خانے میں رکھ دیں تاکہ اس کی ساری آئس کرسٹل وغیرہ آئس ساری میلٹ ہو جائے یعنی یہ لیکوڈ فارم میں آ جائے اگر کریم کے اندر آئس کرسٹل وغیرہ ہوں تو پھر آپ نے اسے وپ نہیں کرنا آپ نے پہلے ایک کریم کو لیکوڈ فارم میں آنے دینا ہے لیکن آپ نے فریج کے اندر ہی رکھنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے تھنڈی رہے اس کے بعد آپ میں دیکھیں میں نے اسے تھنڈے بول کے اندر ہی ڈالا ہے اور وپ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے میڈیم سپیڈ پر چار سے پانچ منٹ تک میں نے اسے میڈیم سپیڈ پر وپ کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنی تھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے آپ نے ایک اچھی کوالٹی کا بیٹر ضرور پرچیز کرنا ہے اگر آپ ایک پرفیکٹ بیکر بننا چاہتی ہیں کیونکہ بیٹر کی سپیڈ پر بھی بہت زیادہ بینٹ کرتا ہے اگر ہائی سپیڈ والا اچھی والٹیج والا بیٹر جلدی بیٹ ہوگی اچھی بیٹر ہوگی تو یہاں پہ دیکھئے کریم کو میں نے پانچ سے سات منٹ تک پہلے میڈیم سپیڈ پر وپ کیا ہے اور آخری کی تین منٹ میں نے اسے ہائی سپیڈ پر وپ کیا ہے اس میں سوفٹ پیکس بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اتنا ہی آپ نے کریم کو وپ کرنا ہے اور اسے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھئے اس طرح سے اٹھا کے تھوڑی سی کریم اوپر دیکھنا ہے کہ کریم اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہل رہی بلکل سٹیبل ہے اور یہ دیکھئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بال کو الٹا کریں یہ دیکھئے کریم اپنی جگہ پہ بلکل بھی نہیں ہل رہی بلکل اپنی جگہ سٹیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کریم آپ کی بیٹ ہو چکی ہے کچھ بھی اس کے اندر آپ کو ایڈ کرنے کے ضرورت نہیں کریم ایسے ہی وپ ہو جاتی ہے اگر آپ اسے پروپر طریقے سے وپ کریں تو اس کے علاوہ اب ہم نے کیونکہ ریڈ ویلوٹ کیک تیار کرنا ہے تو ہم نے اس کے اندر کریم چیز ایڈ کرنی ہے اس لیے ہم کریم کو تھوڑا سٹیف پیک کریں گے یعنی تھوڑا زیادہ وپ کریں گے تو اس کے لیے میں اسے دو سے تین منٹ مزید وپ کروں گی تو یہاں پہ دیکھئے میں نے کریم کو تین سے چار منٹ مزید وپ کیا ہے تو یہ بالکل سٹیبل ہو چکی ہے اس لیے میں نے پہلے بھی اسے زیادہ وپ کیا تھا تاکہ کریم چیز ڈالنے کے بعد کریم جو ہے سٹیبل رہے تو یہ چھوٹے چھوٹی ٹپس ہیں بیکنگ کے دران جن کا آپ نے خاص خیال کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی کیک کی فروسٹنگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکے یہاں پہ کریم میں نے وپ کر لی تھی تو یہ دیکھیں بیٹر کو میں نے تھوڑا اوپر اٹھایا ہے اور خالی چلا رہی ہوں اس کا کیا مقصد ہے تاکہ اس کے بلیڈ اچھے سے صاف ہو جائیں یہ دیکھیں اب ہماری کریم جو ہے وپ ہو چکی ہے بلیڈ اس کے کافی حد تک صاف ہو گئے ہیں تھوڑی بہت کریم ہے اسے آپ ہاتھ سے اتار کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اپنے کیک کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کریم کے کنارے ساف کر کے میں اسے فریج میں رکھ دوں گی جب تک ہم کیک کی راؤن ہوتا ہے تو آج کل سردی تھی اس لئے میں نے پہلے کریم وپ کی ہے اور اب میں کیک کی لیئرز کٹ کروں گی تو ویورز آج میں آپ کو اتنا پرفیکٹ طریقہ بتاؤں گی کیک کی لیئرز کٹ کرنے کا کہ کبھی بھی آپ کا جو کیک ہے نا وہ ان بیلنس نہیں ہوگا یعنی لیئرز انچی نیچی نہیں کٹیں گی اگر آپ کی لیئرز اچھی کٹ جائیں نا تو بس پھر آپ کی کیک کی فروسٹنگ بہت آسان ہو جاتی ہے اگر لیئرز بیلنس ہوں گی تو کیک کی جو فروسٹنگ ہے نا وہ بھی بیلنس رہے گی بلکل ایکول رہے گی یہاں پہ دیکھئے میں نے اس کی جو اوپر وڑی لیئرز تھے نا اس طرح چھوڑے کے ساتھ اتار لی ہے جو ڈوم شیف تھا اس کا تاکہ یہ ایکول ہو جائے یہاں پہ دیکھئے بلکل یہ پلین ہو گیا ہے اور کتنا شارپ ریڈ کلر اندر سے آیا ہے اور کتنا سپونجی سوفٹ کیک بن کے تیار ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اب میں نے کہ کیا ہے ایک اس کی پتلی سی لیئر میں نے اور کٹ کی ہے اوپر سے وہ کیوں کیونکہ وہ ہم نے اس کی ڈیکوریشن میں استعمال کرنی ہے اب میں نے کیک کی کٹنی ہے ترین لیئرز ایک ایک انچ کی ہم تین لیئرز کٹیں گے تو یہاں پہ دیکھئے آپ نے اس طرح سے چھوڑی کو رکھنا ہے اور اس طرح ہاتھ اوپر رکھ کے نیچے سے ٹرن ٹیبل کو گماتے جانا ہے اور چھوڑی کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے گماتے ایک سرکل ڈرو کر لینا ہے جہاں پہ آکے آپ کا سرکل ختم ہوگا وہاں سے آپ نے چھوڑی کو آری کی طرح چلاتے ہوئے اندر کی طرف تو یہ دیکھئے اوپر سے اپنے ہاتھ ضرور رکھنا ہے ورنہ آپ کا کیک ٹوٹ جائے گا اور جب آپ کا بلکہ کنارے پہ پہنچے تو آپ نے ہلکی سی ہاتھ سے سپورٹ دینی ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھانے کے لیے ادھر کر رہی ہوں اور چھوڑی کو آپ نے اس طرح سے باہر نکال لینا ہے کہ دیکھئے آری کی طرح چلاتے ہوئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی اکول اور کتنی زبردست کیک کی لیئر کٹی ہے یہ دیکھئے کسی بھی کیک لیورر کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی کیک تو ایجسمنٹ کرنے والی ٹول کی آپ کو ضرورت نہیں اگر آپ اس طریقے سے کیک کی کٹنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے کیک کی کتنی پرفیکٹ لیئر کٹی ہے میں آپ کو ایک لیئر اور کٹ کر کے دکھاتی ہوں جو بگنرز ہیں یہاں پہ وہ غور سے دیکھیں کہ دیکھئے میں نے کیک کو رکھا ہے چھوڑی کو رکھا ہے کیک کے بالکل سینٹر میں یعنی دو لیئرز کٹ کرنی ہے ایک سرکل رو کر لیا ہے چاروں طرف چھوڑی کو گماتے ہوئے ٹرن ٹیبل کو ہلکا ہلکا گماتے جانا ہے اوپر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے جہاں سے آپ کا سرکل ختم ہوا تھا وہاں سے میں نے آری کی طرح چھوڑی کو چلاتے ہوئے باہر کی طرف نکالنا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری دوسری لیئر بھی کٹ گئی ہے اور بلکل بیلنس ہے یہاں پہ میں نے ایک کیک بورڈ لیا ہے تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر کریم لگائی ہے تاکہ جو کیک کا سلائس ہے وہ اچھی طرح سے چپک جائے کیک بورڈ کے ساتھ اور اپنی جگہ سے کیک جو نہ ہلے نہیں تو یہاں پہ دیکھئے جو میں نے سب سے اوپر اوڑی لیئر تھی وہ سب سے نیچے کی طرف ایجسٹ کی ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ کیک کی جو بیس والی لیئر ہے اسے سب سے اوپر اگر لگائیں گے تو آپ کے کیک کی جو ایڈ جانا وہ بہت شارپ بنیں گے بہت نیٹ آپ کی فروسٹنگ ہوگی اب میں نے لے لیا ہے سمپل دودھ ہے اور اچھی طرح سے تھنڈا کیا ہوا چل دودھ ہے اوبلا ہوا پہلے سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑ تھری بلائی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ میں نے اسے فریج سے نکالا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیک کو سوک کرنا ہے اور اس کیک کو اپنے اچھی طرح سے سوک کرنا ہے جو نورمل ہم ونیلا سپنج کا کیک تیار کرتے ہیں یا چوکلٹ سپنج کا اس کی نصبت ریڈ ویلوٹ کیک کو اس کا سپنج تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے اس لیے اسے زیادہ سوک کیا جاتا ہے یعنی آپ نے اچھی طرح سے اس کو ساروں چاروں طرف سے دودھ ڈالتے ہوئے سپیشلی کناروں پہ بھی اسے سوک کر لینا ہے یہاں پہ دیکھئے ہمارا کیک کا جو ایک لیئر ہے بہت اچھے سے سوک ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر کریم اپلائے کریں گے تو جو بگنرز ہیں ان کے لیے میں نے پہلی ویڈیوز میں طریقہ بتایا ہے کہ آپ پائپنگ بیگ میں کریم کو فل کریں اور پھر اپلائے کریں تو جن کی پریکٹس ہے وہ اس کو ڈریکٹ جیسے میں ایڈ کر رہی ہوں ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں سپیشلہ کے ساتھ اسے پلین کر لیں گے تو یہ دیکھئے جی تھوڑا سے میں نے کنالے سے بھی نیٹ کر لیا ہے تاکہ ساتھ ساتھ اس کا کرم کوٹ بھی ہوتا جائے سوری کے ساتھ ایک دفعہ بلکل پلین کر کے بیلنس کریں گے اور اب اس کے اوپر کیک کی دوسری لیئر کو سیٹ کریں گے جو ہم نے سینٹر سے کٹی تھی تو اب یہاں پہ دیکھئے اس کے اوپر بھی اچھی طرح آپ نے دودھ ڈال کے اس کو سوک کر لینا ہے اور نیچے سے آپ نے ساتھ ساتھ ساف بھی کرتے جانا ہے دودھ وغیرہ جو بھی ہو کیک بورڈ کے اوپر کیونکہ اگر یہ جم جائے تو پھر بعد میں ساف کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنیے ساتھ ساتھ ہی اسے ٹیشو سے ساف کرتے جانا ہے اسے بھی پلین کر دیں گے ساتھ ہی میں نے نیچے سے تھوڑا سا کرم کوٹ بھی کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیک بورڈ بھی ساف کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر کیک کی فائنل لیئر اپلائی کریں گے جو کہ اس کی بیس والی لیئر تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس والی لیئر ہے جیسے میں نے الٹا کر کے اپلائی کیا ہے یہ اوپر سے بلکل پلین ہے جیسے یہ پلین ہے اسی طرح سے جب ہم کیک کی فروسٹنگ کریں گے تو کریم بھی ہماری بلکل پلین آئے گی اور اس کے کنارے بھی بہت شارپ ہوں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیپ تھی تو یہاں پہ دیکھئے اچھی طرح سے آپ نے اس کو سوک کر لینا ہے سوک کرنے کے بعد اب دیکھئے تھوڑی سی میں نے کریم لیئی ہے اسے اس طرح سے لگاتے ہوئے ہم نے کیک کو کرم کوٹ کر دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے سارے جو کیک کے کرمز وغیرہ ہے وہ کریم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اچھے سے سٹک ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس پر فائنل کوٹنگ کریں گے کریم کی جب اسے فائنل پلاسٹر کریں گے بہت ہی نیٹ لک آئے گی کیک کی تو یہاں پہ دیکھئے میں نے کیک کو کرم کوٹ کر لیا ہے اور دیکھئے اس کے کتنے شارپ ایڈز بنے ہیں کیونکہ ہم نے بیسری لیئر کو اوپر یوز کیا تھا اب میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا یعنی اوپر والے خانے میں تاکہ اچھی طرح سے یہ کریم تھوڑی سیٹ ہو جائے تو جب تک یہ سیٹ ہو رہی ہے ہم کیک کی کچھ چیزیں تیار کر لیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ لیئر جو میں نے اوپر سے اتاری تھی ایک تو میں نے اوپر سے اس کا ڈھوم شیپ ختم کرنے کے لیے اتاری تھی اس کے بعد میں نے ایک پتلی سی لیئر مزید اتاری تھی جو کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی لیکن یہ دیکھئے وہ ویڈیو میں ریکارڈ نہیں ہوئی اب میں نے ایک ہارڈ شیپ کا کٹر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں اس طرح سے کٹ کر لوں گی ہارڈ کی شیپ اسی لیئر میں سے اور اس لیئر کو کٹنے کا مقصد بھی یہی تھا اگر میں نے یہ شیپ نہ کٹ کرنی ہوتی تو پھر میں نے یہ لیئر نہیں اتارنی تھی لیکن کیونکہ یہ کیک پہ ہی ایڈ ہو جائیں گی تو اس لئے کیک کے ویڈ میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ہارڈ شیپ یہ شیپ جو انسی ہیں یہ ریڈی کر لی ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کٹ جائیں گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساری شیپ میری ریڈی ہیں اب جو باقی کا ہم نے سب اوپر سے ڈوم شیپ بلا اتارا ہے اور یہ دو اس کا کرم سینٹر میں اس کا جو بچہ ہے یہ پیس ان سارے کو ہم اس طرح سے چورا چورا کر کے کرم تیار کر لیں گے اب میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کیپ کو فریزر سے نکال لیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی کریم اس کے اوپر سیٹ ہو چکی ہے کرم کوٹ والی اور اب اس پہ ہم فائنر لیئر لگائیں گے کریم کی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کریم لگا لیں اور جو بگنرز ہیں ان کو میں بار بار کہہ رہی ہوں وہ میری پہلی ویڈیو جنسی میں نے آپ کو کیک سپنج تیار کرنے کا طریقہ ونیلا فلیور میں بتایا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پائپنگ بیگ میں بھر کے پھر کریم لگانے ہے تو ان کی کریم بلکل اکوال لگے گی لیکن اگر آپ کی پیکٹس ہے پہلے سے اور آپ مینج کرنا جانتے ہیں تو پھر آپ اسے ڈریکٹ اس طریقے سے لگا لی دیے گا تو یہاں پہ دیکھیں تھی کیک کی میں نے فائنل لیئر اسے بھی سیٹ کر لیا تھا اور اب اوپر سے ہمیں سے بہت نیٹ لک دینی ہے نیچے سے چاہے اس کے کناروں سے اتنی نیٹ نوک نہ بھی آئے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ویلویٹ افیکٹ دینے کے لیے کرومز لگانے ہے اس لیے میں اس کے کناروں پہ اتنا فوکس نہیں کروں گی اوپر سے پلین کرتے جانا ہے تو بلکل نیٹ آپ کا پلاسٹر ہو جائے گا اوپر سے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی لائن نہیں رہے گی اور بلکل نیٹ طریقے سے یہ بلکل لیول ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کے کنارے کو بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے کناروں کے اوپر ڈیزائننگ ایسی کرنی ہے کہ اس میں کنارہ نظر نہیں آئے گا اس لیے میں صرف اسے اوپر سے ہی زیادہ نیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل پلین ہو چکا ہے بلکل نیٹ لکھ آ رہی ہے اس کی اوپر سے اور اس طرح سے جب آپ کی کیک اوپر سے بیلنس نہ ہو رہا ہو اوپر سے کریم جو ہے وہ لیول میں نہ آ رہی ہو تو آپ یہ ٹیپ استعمال کریں کہ آپ چھوڑی کو ایک گرم پانی کے اندر ڈپ کریں پیلٹ نائف کو اس کے بعد آپ نے اسے ٹیشو سے ساف ضرور کرنا ہے ساف کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اسے پلین کر دینا ہے تو یہ دیکھئے بہترین آپ کے کیک کی فروسٹنگ جو ہے نیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھئے کیک کے ایڈز بھی کتنے شارپ قسم کے بن چکے ہیں تو چلیے اب اب اس پہ فائنل ریزائننگ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے کہہ کیا ہے جو کیک کے کرمز دینا ان کو آپ نے اس طریقے سے لینا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ کیک کی کریم کو نہ لگنے پائے آپ نے اس طریقے سے ان کو ہلکا ہلکا سپرنکل کرتے جانا ہے کہ یہ خود بخود ہی کیک کی کریم کے ساتھ سٹک ہوتے جائیں گے کیونکہ ہم نے ریڈ ویلوٹ کیک کیار کرنا ہے تو ویلوٹ کا ایفیکٹ دینے کے لیے یہ ڈیزائننگ سب سے بیسٹ ہے اور سب سے ایزی ڈیزائننگ ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کیک ہمارا اس طریقے سے بنا ہوا اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہارٹ سیلنگ کیک ہے میرا یہ بہت زیادہ میرے کسٹمرز کو پسند آتا ہے اور یہی بھلا ڈیزائن بنانے کی بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے ہارٹ کٹ کر کے رکھے تھے تو آپ نے ایک کے سامنے ایک کر کے اس کو لگاتے جانا ہے اس طرح سے تاکہ یہ بیلنس رہیں بلکل تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا ریڈ ویلوٹ کیک بن کے تیار ہے تو آئی خوفی فرز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی اگر پسند آئے تو اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے ملنے جلنے والوں سے شیئر کرنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لیکن آپ نے کیک کو بنانے کے بعد چار سے پانچ گینے فریج میں ضرور رکھنا ہے جب آپ اسے فریج میں رکھیں گے اچھی طرح سے سارے فریورز دو ہیں اس کے اندر ابزورب ہوں گے تو پھر ہی کیک کا اصل ٹیسٹ نکل کے سامنے آتا ہے تو یہاں پہ یہ میرے بچوں نے آج سپیشل فرمائش کر کے کیک تیار کروایا تھا کہ آج آپ ریڈ ویلوٹ کیک ہمیں بھی تیار کر کے دیں تو اب وہ صبر نہیں کر رہے تھے تو اس لئے میں اسے فوری فوری کاٹ رہی ہوں لیکن اگر آپ تیار کر رہے ہیں آرڈر ورک کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو لازمان تین سے چار گھنٹے فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے کسٹمر کو دینا ہے کیک تو یہ دیکھئے جی کتنا شاندار کتنا سوفٹ سپنٹی کیک بن کے تیار ہوا تھا اور ویورز اس کیک کا جو تیسٹ ہے نا وہ ونیلا چوکلیٹ کی ایک سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور ایک الگ قسم کا فلیور ہے اس کا تو آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ